سروکار دیکھے لاپرواہ مئلہ روتی رہی عدکاریوں نے ایک نہیں سنی رائے بریلی میں دبنگوں کے حوصلے بلند دن دہاڑے سواست کے اندر میں دبنگوں نے کی ہے مارپی سلطانپور میں ساتھ جوڑوں کا ساموہیگ ویوا سمپان جلا سانجک رہے موجود نمشکر آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بہدوریہ شروعات کرتے ہیں اتب دیشی خبروں سے سی ام یوگی کل آگرہ کے دورہ کریں گے وہاں پہنچ کر پربودھ کائکرم میں شٹکٹ کریں گے آپ کو بتا دیں گی تاردھر میدان میں سی ام یوگی کا کائکرم ہوگا ساتھ ہی کئی یوجناؤ کا توفاوی دیں گے نکاح چناؤ سے پہلے سی ام کا آنا اہم مانا جا رہا ہے سی ام کے کائکرم کو لے کر پرشاہسن اور نگر نگم ویوستہوں میں جڑ گیا ہے ڈی ام نوونی چہل خود کائکرم ویوستہ کے کمان سوالے ہوئے ہیں ہماری یہ تاردھر میدان میں کم سے کم آٹھ ہزار سے دس ہزار تک کی شنکھیا لوگوں کی جنتاگی رہے گی یہاں پہ لوگ موجود رہیں گی آٹھ سے دس ہزار اور مانی مکمتری دو بجے کے بعد میں تاردھر میدان پہنچیں گے اور آگرہ کی جنتاں بہت اشرا ہے مانی مکمتری جی کے پرتی اور بھارتی انتہ پارٹی پوری طریقے سے مانی مکمتری جی کے آنے کے کارکیم کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے اچھا کارکیم جائے گا سپل کارکیم جائے گا اور جنتا خوب اچھی جنتا کی موجودگی رہے گی اور مانی مکمتری جی کئی کروڑوں لوگارپل بھی کریں گے کئی کروڑوں میں اور جو لوگارپل رہ گئے ان کا لوگارپل ہی کارکیم ان کا حیکل کا یا کئی کروڑوں کی شوگات آگرہ کو دیں گے لکنوں میں وکاس پرادی کرن دورہ بنا گئے اپارٹمنٹوں میں لفٹوں کے فسنے کا سنسلہ جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ بیتی رات فیجاواز روٹ کے پاس پریجات اپارٹمنٹ میں لفٹ فس گئی جنکاری کے مطابق پریجات اپارٹمنٹ میں اچانک لفٹ خراب ہو جانے کے کاران سچیو سمر ویجے سنگ لفٹ میں فس گئے اس پورے معاملے کا جن کلیانز مہا سمیتی کے اپادکش ویوک شرما نے وکاس پرادی کرن کے ادھکاریوں کو کسور وار ٹھہراتے ہوئے کئی کلی پرتکیا ویکٹ کی ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں لکنوں وکاس پرادی کرن کے جتنے بھی اپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں پورے لکنوں میں چاہے وہ گونتی نگر بستار ہو کانپور روڈ ہو یا آپ کے جان کی برم بستار ہو یہاں جتنے بھی اپارٹمنٹ بنے ہیں سب میں کوئی نہ کوئی پریشانی اور سب سے زیادہ پریشانی جو بیک بون ہے ہم لوگوں کی وہ لفٹ ہے اس لفٹ کو لگاتار بار بار خراب ہوتی ہے خراب طریقے کی لفٹیں لگائی گئی ہیں ہر اپارٹمنٹ میں اسپرتی اپارٹمنٹ واسی بھی مہا پر ابھی اپنے ماتا جی کو لے کر فس چکے ہیں جو کہ ہارٹ کی پیشنٹ تھی لیکن بار بار شکایت کرنے کے بعد کیون جاگتے ہیں اور جاگنے کے بعد پھر دوبارہ سو جاتے ہیں کوئی کاربائی نہیں ہوتی اپادکش مہدے کا جو آدیش ہوتا ہے اس کا بھی انوپالن نہیں کیا جاتا لکھنوں میں بڑھتی سڑک درگھڑنہ کے مددینہ ٹرافک اسپیکٹر اور لائنس کلب انٹرنیشنل کے سرانی قدم اٹھایا ہے ڈی سی پی ٹرافک پولیس لگاتار یاتایات کے پتی لوگوں کو جاگرو کر رہی ہے یاتایات سرکشا کے تحت ٹرافک اسپیکٹر اور لائنس کلب انٹرنیشنل سنسر کے دورہ بائک سواروں کو ہیلمٹ باتا گیا ہیلمٹ ایک دو سو نبے دس نبے چورائے پر بینہ ہیلمٹ کے چل رہے دو پہیا وان چالکوں کو ہیلمٹ مفت دیا گیا ہے بائک چالکوں کو مفت ہیلمٹ بانٹ کر سڑک سرکشا کیا سندیز بھی دیا گیا علی گڑھ میں تحصیل اگلاس میں سرکار کی منشاہ کے انصار پردیش کے اندر پرچین دروہر کا اب تک کائے کلپ ہوگا اترپدیش سرکار لگاتار ایسی پرچین دروہوں کو چندت کر رہی ہے جن کا ذکر پرانوں ایون پرچین کال سے چلا رہا ہے جہاں آدھر سیوہ سمتی کے دورہ دھڑنی دھر سروور کانڈیشنل کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ سروور کے چاروں سڑک ایون لائٹوں کی ورستہ کی جائے گی جس کے علاقے میں لوگوں کو سروور گھومنے میں کسی بھی پرکار کی پریشانی کا سامنہ نہ کرنا پڑے آدھر سیوہ سمتی کے پروجیکٹ منیجر نے بتایا کہ دو گاؤں پریٹن ستھل گھوشت کے گئے ہیں جس میں خیر تحصیل کا گاؤں گومت اور اگلاس تحصیل کا نیا بانس ہے جس میں دھڑنی دھر سروور آتا ہے وہیں پردیش سرکار بھارت کی پرچین سبیتاؤں کو بچانے کے ادیش سے لگاتار پرچین دھروہوں کو بچانے کا کار بھی کر رہی ہے دیکھیں پریوٹن بھیواغ کی رولر ٹوریزم کے ریگارڈن کے کیوجنا آ رہی ہے اور اس پریوجنا کے انترگت یہ نیاباس گاؤں کو چنا گیا ہے دھڑنی در سروور نیاباس کے انترگت ہی آتا ہے تو اس کا کس طریقے سے ہم اس کا سمردی کرن کر سکتے ہیں اس میں کیا کیا کمیاں ہیں اس سب کی جانسے لے رہے ہیں اس کا اسٹیمیٹ بنے گا اور وہ اتر پردیش سرکار پریٹن بھیواغ کو جائے گا اس کے بعد پریٹن بھیواغ اس پہ اس اسٹیمیٹ کے ادھار پہ کون سا ڈپارٹمنٹ اس کو بناے گا اس کا ابلوگنات کر کے اس کا فنڈ ریلیس کرے گی فرقاباد میں دھیڑ کی ہٹتے ہیں معاملے میں پرجنوں نے ہنگامہ کاٹر آپ کو بتا دیں کی مرتک رام پال یادو کے پرجنوں کے دورہ جام لگانے کی سوچنا ملتے ہی پولیس پرساسن میں ہر کم مج گیا جس کے بعد بھاری پولیس فورس موقع پر پہنچی سوچنا پر سی ایم او موقع پر پہنچے آکروشد مرتک کے پرجنوں نے ہتیاروپیوں کی جلد گرفتاری کی مانگ کی ہے انہوں نے مرتک رام پال یادو کے پرجنوں کو سمجھا بجا کر ہتیاروپی کے خلاف کاروائی کا بھروسہ دلائیا یہ پورا معاملہ کانپور فرقاباد مارک پر شیخ پور گمتی کے پاس کا ہے دیکھئے کل جو اس میں جو بھرتک ہے ان کی جو بھارتک ہے ان کی جو بھارتک ہے ان کی جو بھارتک ہے اس کے بعد ان کا پی ام کروایا گیا ہے جو بھارتک ہے ان کی جو بھارتک ہے جو بھارتک ہے ان کی جو بھارتک ہے ان کو ایک غلط جو بھرمک سوچنے دی گی ابھی تک جو گرفتاری ہوگا نہیں ہم نے ایک سکتوں کو حرابش میں لیا ہے اور جو بھارتک ہے جو بھی ایویڈنس ہوگا اس پر سے وجہ کاروائی کریں ان کو سمجھا دیا گیا ہے پریجن سب شانت ہو کر اور وہ وشواس میں گئے ہیں جو رائٹس ہیں وہ کھولی تریسے سنتوش بھی ہیں کیا نام تھا وہ صبح چرانے کے لئے تو وہ ملے ہی نہیں دوبارہ تو سب لوگ گھر میں ڈھونتے رہے ایک ادھر کا مسلمان ہے وہ میرے گھر میں گیا تھا وہ لینے کے لئے تو میں نے منہ کر دیا میرے گھر والوں نے میرے چاچا نے تو اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں دوگے تو دیکھ لیں گے اس کے بعد میں اسی دن سام کو وہ گائب ہو گئے کہ دیکھ لیں گے تمہیں ٹھیک ہے اس دن وہ گائب ہو گئے سام کو اس کے بعد میں جا ہم لوگ رات پر ڈھونتے رہے ان کو کہ بھئیا کہیں تو ہوں گے کہیں تو ہوں گے لیکن وہ اگلی صبح جو پٹری ہوتے اس کے سائٹ میں مجھے ہاتھ دونوں بندے دونوں پیر بندے ہوئے مجھے مجھے پر پیڑت محلہ روتی رہی اور ذمہ داروں نے ایک نہ سنی جس کا ویڈیو شوشل میڈیا پر وارل ہو گیا آپ کو بتا دے کہ لال گنج تحصیل پشاسن اور پروہاری نشک کے لچر کارسیلی کے چلتے فریادوں کو ففک ففک کر رونا پڑ رہا ہے اور معصوم کو گھر جانا پڑتا ایک بزرگ محلہ نے اپنی ہی بھومی کو دبنگو کے چنگل سے چھڑوانے کیلئے نیا کی گوہا لگائی تھی پیڑتا کی فریادیوں نے محلہ کی ایک نہ سنی رائے بریلی میں پولیس کی لچر کارسیلی سے دبنگو کے حوصلے بلند ہیں دن دھارے سواست کے اندروں میں گھسکا دبنگو نے اسپتال میں تیناد فارمسسٹ اور وارڈ وائے کو جم کر پیٹا ہے اور اسپتال میں توڑ فوڑ کی ہے وہیں رکھے کاغذاتوں کو فار کر فیکنے کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے آپ کو بتانے کی لالگنسانہ چیت کے جگتپور بچکورا میں پرادمک سواست کے دروں میں دو یوکوں نے دن دھارے اسپتال میں گھسکا فارمسسٹوں اور وارڈ وائے کی جم کر پیٹائی کر دی وہیں دونوں کامچاریوں نے کسی طرح بھاگ کر اپنی جان بچائی ہے دبنگ گھٹنا کو انجام دے کر موقع سے فرار ہو گئے جس کے بعد پیڑت نے پولیس کو سوچنا دی پولیس نے ایک عروپی کو گرفتار کر لیا ہے اور وہیں دوسرا کی تلاس میں پولیس گھوم رہی ہے یہ تھانا لال گنج کے جگتپور بچکورا میں جو سی اے سی ہے وہاں پر کچھ لوگ گئے تھے جہاں وہاں پر فارمسسٹوں اور وارڈ وائے سے مہار پیٹ ابہ درتا کیے تھے جس کے سمجھ میں فارمسٹری دوارت دیئے گئے تحرین کے آدھار پر سلسندہ دھاراو میں اویوگ پنجی کیجت کر کر بیدھانی کروائی کی جاتی ہے جس میں کی گئی ہے جب ایک گھٹکی کو گرفتار کر لیا گیا ہے لائن آڈر کے کوئی سمسیات نہیں رائی بریلی میں ہائی ٹینشن تار سے ٹیکٹر میں آگ لگ گئی ہے اس آگزنی کی گھٹنا میں کوئی رخصان نہیں ہوا معاملہ جگت پور کھانا علاقے کے مہرانی پور گاؤں کا ہے یہاں پر یوگ پوال کو لے کر ٹیکٹر سے جا رہا تھا اسی دوران ٹیکٹر پر لدہ ہوا پوال ڈھیلے تاروں کے سمپرک میں آ گیا اور پوال میں نمی کے چلتے چنگاری نکلنے سے آگ لگ گئی کسی طرح ٹیکٹر کو تار کے سمپرک میں الگ کر گامیڑوں نے آگ پر کابو پایا فیلال کوئی بھی ہتھا ہتھ نہیں ہوا سلطان پور میں گائتی پروار کی اور سے شہر میں کورا وار ناکہ کے ایک میریز لار میں سو میں ایک ویواز سمپن کرائے گیا گائتی پروار کی جلا سنجک ڈاکٹر سودھاکر نے بتائے کی اس سال کی طرح اس سال بھی سماج کے لوگوں نے یوگدان سے گرہ گرہستی کا سوان دے کر کل ساتھ جوڑوں کا سمپن کرائے ہیں اور اس کے ساتھی مکہ اتھتی لوگ سمپن میں پہنچے اور ورودو کو آشروات دے کر یہ ساتھی سمپن کرائے گئی یہ ساموہیق ویباہ سنسکار ہے جس میں ساتھ جوڑوں کا سنسکار چل لہا ہے ان کے سکھی جیون دامپت جیون کے لیے بھگوان سے پراتھنا ان کے دوارہ ایک تین گھنٹے کا آپریشن تاکہ ان کو آج کے پہلے چاہے جیسے رہے ہوں آج سے ایک دوسرے کے پرتی سمرپت جیون جیئے گے اور سیش ناغرک پیدا کر کے اس بھارت کو مہان بنائیں گے ایسے بھاؤ سے یہ کار سمپن کرائے جا رہا ہے یہ پورا کارکم گائیتی پریوار کے دوارہ ہو رہا ہے لیکن اس میں سہیوگی سمس سنسکتائیں ہمارے نگر کے جتنے پرتیشتیز اور پربود لوگ ہیں سب کا سہیوگ اور سب کا آشروات پردانے ہیں فلاوتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں اے پرائم ٹی وی نمشکار موسیقی موسیقی